اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے کہ جاوا کے اندر ہم سٹارز کا اس طرح کا پیٹرن کس طرح سے پرنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم گور کریں تو یہ جو پیٹرن ہے یہ روز اور کولم کی ایک گریڈ یا میٹرکس ہے جس کے اندر سٹارز ہیں اور ساتھ میں ایمٹی سلوٹس ہیں تو اب ہم نے سیکھنا ہے کہ اس طرح کی گریڈ یا میٹرکس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کسی گریڈ یا میٹرکس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ نیسٹڈ لپ لگتا ہے نیسٹڈ لپ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا لپ ہوتا ہے جو ایک دوسرے لپ کے اندر ہوتا ہے فار اگزمپل یہاں پہ ایک فال لپ ہے اور اس کے اندر ایک اور فال لپ ہے تو ایسے لپ کو نیسٹڈ لپ کہتے ہیں اب ہمیں گریڈ یا میٹرکس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے نیسٹڈ لپ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو اس کی ریزن بہت سیمپل ہے اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ ایک جو لoup ہوتا ہے وہ number of rows کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اور ایک جو لoup ہے وہ columns کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دو ہی لoups ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا یا چوتھا لoup بھی ہو جو کسی اور فنکشنالیٹی کو ہینڈل کر رہے یہاں پر ہم نے صرف rows اور ان rows کے اندر columns کو print کرنا ہے یعنی کہ ان rows کے اندر stars کو print کرنا ہے تو اس لئے ہمیں صرف دو لوپ ہی چاہیے ہوں گے لیکن بعض سینریوز بعد میں ایسے بھی آئیں گے جس کے اندر ہمیں تیسرا لوپ بھی چاہیے ہوگا انہیں ہم بعد میں دیکھیں گے اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے ان لوپ کو کس طرح سے رینج کرنا ہے کہ یہ پیٹرن جنریٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نے اس لوپ کو دیکھنا ہے جو نمبر آف روز کو کنٹرول کرے گا تو یہاں پر اگر میں اس پیٹرن کو دیکھوں تو یہاں پر 1,2,3,4,5 5 روز ہیں تو ایک چیز مجھے کلیر ہوگی ہے کہ جو میرا آؤٹر لوپ ہے وہ 5 ٹائم چلے گا یعنی کہ وہ لوپ جو نمبر آف روز کو ہینڈل کرے گا وہ 5 ٹائم چلے گا تو اس کو کوڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے ایک فنکشن ایڈ کی ہے اس کے اندر ہم اپنا کوڈ کریں گے اور بعد میں اس فنکشن کو سمپلی کول کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے وہ لوپ آئٹ کرنا ہے جو نمبر آف روز کو ہینڈل کرتے ہیں فور انٹیجر رو ایز ایقوال ٹو وان اور رو کتنی ہوں گی وہ 5 تک ہوں گی رو ایز لیس دن ایقوال ٹو 5 کیونکہ ہم نے کرنٹ پر آب لم میں ہم نے 5 روز کو پرنٹ کرنا ہے تو رو ایز لیس دن ایقوال ٹو 5 اور ہماری جو رو ہے وہ ایک ایک کر کے انکریمنٹ ہو رہی ہے یعنی کہ پہلے فرسٹ رو آ رہی ہے پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورت تو رو پلس پلس اب ہم نے نمبر آف کولمز کو ہینڈل کرنے والا لوپ لکھنے تو اب اس کو سمجھتے ہیں اگر میں اپنے اس پیٹرن کو دوبارہ سے گور سے دیکھوں تو یہ جو میری پہلی رو ہے اس میں ایک سٹار ہے یعنی کہ ایک کولم ہے یہ جو دوسری رو ہے اس میں دو سٹار یعنی کہ دو کولم ہے تیسری رو میں تین چوتھی میں چار اور پانچ بھی میں پانچ کولم یا پانچ سٹار ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو نمبر آف کولمز ہیں وہ رو کا جو نمبر ہے اس کے برابر ہے FOR EXEMPLe یہ رو 1 تھی کولم ایک تھا یہ رو 2 تھی کولم دو تھے یہ رو 3 تھی کولم تین تھے یہ رو 4 تھی کولم 4 تھے یہ رو 5 تھی کولم 5 تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو رو کا نمبر ہوگا مجھے اس رو کے اندر اتنے کولم چاہیے یا میں پروگرامنگ کی لینگویج میں یہ کہوں کہ ہمارا جو inner loop ہے وہ تب تک چلے گا جب تک کہ وہ row کے نمبر کے برابر نہیں آ جاتا تو اب اس کو بھی code کر لیتے ہیں integer column is equal to one یعنی کہ column جو ہے وہ ہمیشہ one سے start ہوا کرے گا اور column جو ہوگا وہ less than equal to ہوگا row کے اور column جو ہے وہ increment ہوا کرے گا one تو اس سے کیا ہوگا جب row one ہوگی تو جو inner loop ہے column والا یہ one time چلے گا جب row two ہوگی تو inner loop دو دفعہ چلے گا جب row three ہوگی تو تین دفعہ چار کی دفعہ چار دفعہ چلے گا اور جب row five ہوگی تو یہ اندر والا جو loop ہے وہ پانچ دفعہ چلے گا اب اس اندر والے loop میں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے star کو print کرنے جو کہ ہماری column کی representation ہے system.out.print star اب یہاں پر ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک row کے اندر number of columns کو print کر لیتے ہیں تو ہم next line کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم number of columns print کرنے کے بعد next line کو بھی print کرنے جاوا میں next line پہ آنے کے لیے یہ والا symbol use کرتے ہیں back slash n کا تو ایک row کے اندر number of columns یا number of stars print ہوا کریں گے اور اس کے بعد next line print ہو جائے گے یعنی کہ control جو ہے وہ next line کے اوپر آ جائے گا اس طرح سے یہ دونوں loop چلیں گے اور ہمارے پاس ہمارا pattern print ہو جائے گا اب simply اس function کو اپنے main کے method میں call کرتے ہیں پہلے ایک object پناہ لیتے ہیں اس class کا اور اس method کو call کر لیتے ہیں اب اپنے program کو run کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کے result ہے تو run کرنے پہ یہ جو ہمارا pattern تھا وہ جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح سے print ہو گیا تو ہم نے آج سیکھ لیا کہ جاوا میں اس طرح کا pattern کس طرح سے generate کرتے ہیں